کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے بھیک مانگتے ہیں میں اہل ابلوستان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا حق مانگتے ہیں یا پھر آپ بھیک مانگنے کے لئے اسلام آباد جاتے ہیں پہلا بات یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور حق کیلئے جدوجہد کریں ان تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا آپ نے اتجاج کیا جب ریک و دک کو آپ کے سانے بیچا گیا جو تمام بنوستان کے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا سرمایہ ہے اور ہمارا آئندہ ہے اس پہ خاموشی اس پہ مشکوک پرسرار ایک مجرمانہ خاموشی مجھے سمجھ نہیں آیا ایک ڈپٹی سپیکر ایک پارلیمنٹ سٹے پہ نہیں چل سکتا اخلاقی طور قانونی طور آئینی طور بین الاقوامی روایت کے طور پر یہ نہیں چل سکتا مگر آج تک سٹے پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو آباد اور شہداب رکھیں جس شہر میں ہم رہتے ہیں جس شہر کو کچھ عرصے پہلے باؤں اور پھولوں چشموں کا شہر کہا جاتا تھا جس شہر کو ایک چھوٹا سا خاندان کی طرح لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے اس شہر میں اللہ پاک سے یہ دعا اور ہماری محنت کا ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اپنے شہر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیں ہمارا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں آج سے تیس سال پہلے یا پینتیس سال پہلے ہر شخص ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے برادری کو ایک دوسرے کے قوم کو اس کے رنگ نسل کو پہچانتا تھا اور اترام کے نظر سے دیکھتا تھا مگر کہیں نہ کہیں اس شہر کو کسی نہ کسی کے سازش نے غم تکلیفیں لاشیں زخمی بہت ہی قیمتی لوگ پچھلے کچھ دائیوں سے ہم سے جدا ہوئے اور ہمارا ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو ہم محبت اترام اتفاق اتیاد تاثب سے بالا تر پھر سے اپنا وہ چھوٹا سا خاندان کو ہم آباد کریں اور بڑھائیں کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارا آئندہ نسلوں کا مستقبل اس شہر کے اتفاق اتیاد اس کے عم اس کے بھائی چارے میں اور ہر فرد اور ہر فرد کا ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو اس صوبے کو اس صوبے نے بہت غم دیکھے اس صوبے کے لیے ہم نے اپنا اپنا جہود کر کے اپنے اپنے استعداء اپنے ذہن اپنے فکر کے مطابق اس کو محبتوں اتفاق ام کا گیوارہ بنانے میں اپنا کردار مہترم مہمانہ نگرامی ہم سنتے رہتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے تین اصولوں کا تائم کیا گیا ہے اور یہ سمجھ نہیں آتے کس نے تائم کیا ہے شاید ہم بھی اسی میں کہی نہ کہی غلطی سے نادانی سے یا ہم نے کبھی توجہ نہیں دی اس تین اصولوں کا حصہ دار بنے اصلا یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست ایک جھوٹ ہے اب اگر ہم اس بات کو اپنا سیاسی سماجی زندگی کیصہ بنائے اور ہم اس بات کو تہہ کر لیں کہ سیاست ایک جھوٹ ہے تو پھر ہم پہ جھوٹے تو مسلط ہوں کہ پھر شکو ہم کس بات کا کریں مثلا کوئی شخص سائل اور وسائل کا بات کریں اور اس کے بعد نالی اور تھڑے اور فٹ پات اور ٹرانسفورمر کے سیاست پہ آ جائیں ایک شخص کہے کہ ہم نے دو سو بلینڈ ڈالر لاکے فلانے کے مو پلانا ہے مارنا ہے اور فلانے کسادیے کرنا ہے اور اس کے بعد وہ پھر طرزوں پہ زندگی گزارے کیونکہ ہم نے خود اس کو اپنے زندگی کے حصہ بنائے اب تہہیے کرنا ہے کہ کیا سیاست ایک جھوٹ ہے یا سیاست اعتمام سیاست لوگوں کی عزت وقار ان کے آئندہ نسلوں کے لیے پلاننگ پولیسیز کو بنانے کا ہے پورے دنیا میں یہ رائے نہیں ہے کہ سیاست جھوٹ ہے سیاست حق ہے سچ ہے اور ہمارے نبی خود ایک مثال ہے دنیا کے سب سے بڑے متارک سیاسی شخصیت وہ تھے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اعتمام کیا انہوں نے قانون سازی کی مثلا ایک ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوا جہاں قریش اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو مٹی میں دفناتے تھے اور اس کو غیرت کا مسئلہ بنایا ہے مگر ہمارے نبی نے ایسے دور میں ایسے قانون سازی کی انقلاب لیا کہ جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں جب تشریف لاتے تھے خود نبی ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اپنا جگہ دی تھے انہوں نے قریش کو اس علاقے کے لوگوں کو یہ رواج یہ قانون بتایا کہ خواتین کے ایک اترام ہے سیاست ایک سچ ہے ہم نے اپنے زندگیوں میں اس کو سچ کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا ہے اس کے بعد حرف آخر نہیں تو جانجل ہمیش پیدا ہوگا پھر آپ اس کو گالیاں کیوں دیتے اس کے لئے کوئی حرف آخر نہیں ہے حالانکہ سیاست میں اصول حرف آخر ہیں جب آپ پولٹکس کرتے ہیں تو آپ اپنے اس اصولی نظریاتی موقف پہ سیاست کرتے ہیں جہاں کہ یہ کسی ساتھ ڈائلوگ نظر رکھتے ہوئے آپ کسی اور کے ساتھ ڈائلوگ کرتے ہیں حرف آخر یقینا ہونا چاہیے اور اصول نظریہ سیاست میں حرف آخر ہے لیکن یہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ پھر لوٹے پیدا ہوتے ہیں پھر ہم لوٹوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں چینل میں وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کو خدا چلا رہا اب یہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالا ہے اگر ہم اس بات کو تہہ کر لیں اور مان لیں کہ اس قسم کے اس نظام کو خدا چلا رہا پھر ہم جدو جہد نہیں کریں پھر پاکستان کو وہ قوت چلا رہا جس نے آپ کی زندگیوں کو آج بوران سے دو چار کیا ہے آج ہم اپنے آئندہ معاملات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کل اس ملک کا کیا ہو تو اس میں اس اصول کو بھی ہم نے اپنے زندگی میں ڈالنا ہے کہ پاکستان کو اس ملک کا فرد چلائے گا جب ہم اس کہ آج کل سوشل میڈیا جلسوں میں یہ بات کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی عدالت پاکستانی عدالت نظام پاکستانی سسٹم پاکستانی سسٹم کے معاملات اس بات ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کیا ہم اور آپ ذرا اپنا ابھی تھوڑا دیر اعتصاب کریں کیا ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں میں دموماً دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے بات کرنے والے لوگ پھر سسٹم میں ایجیسٹ ہونا چاہتے ہیں سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں مثلا کچھ سے پہلے جو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا وہ سسٹم میں ایجیسٹ ہو چکا تھا اس کے ایک مثال آپ کو یہ دوں کہ آج عمران خان ان عدالتوں کے حوالے سے بہت زیادہ بات کرتا ہے ان پہ تنقید بھی کر رہا ہے سوشل میڈیا بھی ترقید ہے مگر عدالتی نظام کو چینج کرنے کے لئے انہوں نے کبھی کوش نہیں کی بلکہ اسی سسٹم کو اپنے مفاد کیلئے استعمال کیا اس کے ایک مثال یہ ہے ہلکہ این اے ٹو سکس فائف ہلکہ این اے ٹو سکس فائف میں جب الیکشن ہوئے عدالت کے اندر نہیں چھوڑا گیا دو دن کے بعد ریزلٹ ہوا اس کے بعد ہم کہا جاتے ہم عدالت جاتے پورے دنیا کی نظام میں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو کسی شخص سے کسی ادارے سے کسی قوت سے تکلیف ہو وہ عدالت کے دروازے کٹ کٹ آئے گا میں اور میرے ساتھی عدالت گئے اور ہم نے اپنے ووٹر کے حق کے لئے ن ای ٹو سکس فائف کے ہر ایک ووٹر کے جو میرا ووٹر ہے یا نہیں ہے اس کے حق کے لئے ہم عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا ہم نے پالیمان میں بنوستان کے آواز کے حق حاصل کرنے کے لئے ہم نے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا عدالت میں ایک سو بیس دن میں یہ فیصلہ کرنا تھا یہ قانون ہے آج لگ بگ چار سال سے ہمارا فیصلہ نہیں ہونا ہے اس کا مطلب یہ کہ پچھلا حکومت جو آج عدالت پہ تنقید کرتا ہے وہ اس پچھلے سسٹم میں اجیسٹ تھا اور کسی شخص نے عدالت کے اس سسٹم کو روکا جہاں مجھے میرے ووٹر کو انصاف چاہیے تھا عجیب بات ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے بعد یقیناً ایک نیا حکومت آیا ہم آپ کے آج کے سسٹم سے اپیل کرتے ہیں کہ آج کا نیا حکومت کیا جو سالہ سال لوگوں کو عدالت کے دروازے کے چکر کاٹنے پہ مجبور کرتے ہیں آج آپ دیکھیں ہم نے اس وقت تک میں ایک چھوٹا سو مثال دوں ہم نے جب ہائی کورٹ سے اپنا کیس جیتا تو سپریم کورٹ میں ہوا سپریم کورٹ میں بغیر بحث کا اس شخص کو سٹے دیا اور تین سال تک سٹے پہ چلتا رہا اور تین سال میں ہم متواتر درخواستے دیتے رہے کہ ہمارا کیس ہے یہ عوامی نویت کا کیس ہے اس کیس کو آپ میں آگے لے جائے ایک پارلیمنٹ سٹے پہ نہیں چل سکتا اخلاقی طور قانونی طور آئینی طور بین الہقوامی روایت کے طور یہ نہیں چل سکتا مگر آج تک سٹے پہ چل رہا ہے حتی کہ ہمارے ایک پیشی ویڈیو لنک پہ ہو رہا تھا تو جیف جیسٹس ساتھ نے میرے وکیل کو کہ آپ کا مائک ٹھیک نہیں ہے آپ مائک کو ٹھیک کر یعنی ہمارے وکیل صاحب کوئی ٹام بیٹھ کے پیچ کر مائک ٹھیک کرتے یہ بہانہ اس کے بعد انہوں نے کہا دو ہفتے اس کو ایک سال ہوا اس کے بعد ہم نے کئی تمام تر معاملات کر کے دگ دو کر کے ہم درخواست سے لگاتے رہے اس کا مطلب یہ ہے آنے والے حکومتیں گزرے ہوئے حکومتیں اس آلودہ کرپٹ سسٹم میں ایجیسٹ ہونا چاہتے ہیں جس سے پھر مجھے توقع یہ نہیں ہوگا کہ ہم آئندہ کوئی اچھا معاملہ دیکھ سکیں حالی میں ایک واقعہ چاگے میں پیش آیا چاگے کا جو واقعہ ہے اس میں مزدور کار نیت لوگ جو ایران سے ڈیزل پیٹرول لاکے اپنا چولا جلاتے تھے ان پہ ریاستی دہشت گردی اور ریاستی طاقت کے استعمال ہوا اور کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے مانے بھی گئے میں سب کچھ کو دیکھ رہا تھا بے خبر نہیں تھا مگر میں اعتجاج خاموش رہا اور دیکھتا گینگز ہیں اپنے اپنے گینگز کے مشہوری کے لیے معاملات کریں ہوا یہ کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اعتجاج کے بعد فولیٹکل گینگز نے اس واقعہ پہ اپنا اپنا اعتجاج کیا وجہ ہے کہ لوگ وہاں سے تیل لاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہاں سے لوگ چھوٹے موٹے مار اور وسائل کا لوٹ مار کرنے والوں نے یہاں تک ایک غنی صوبے کے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایران کے وسائل سے اپنے گھر کا چولہ جلائیں اعتجاج دوا مگر میں ان تمام پولیٹکل پارٹی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ واقعہ پیش آیا آپ نے اعتجاج کیا جب ریکو دک کو آپ کے سال نے بیچا گیا جو تمام بن استان کے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا سروایہ ہے اور ہمارا آئندہ ہے اس پہ خاموشی اس پہ مشکوق پر اسرار ایک مجرمانہ خاموشی مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ ہم ان واقعات پہ اعتجاج تو پیش آیا غربت اس لیے ہے کہ ہمارے اس صوبے کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے مگر ریکو دک پہ تمام پولٹیکل پارٹیز خاموش رہے اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ان کو بھی اس بات پہ نہیں سجا کہ ہم بات کریں وہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ جس کو عمران خان کے گورنمنٹ نے اس وسائل کو بیچا جس سے ایسے آلات ہونے کے بجائے ہم خوشحالی جب لاتے تو لوگوں کو ضرورت نہیں تک وہ ایران کے وسائل پہ اپنا گھر کا جلائے اور پھر کبھی ان پہ کوئی واقعات ہو یعنی لگتا یہ ہے کہ کئی پولٹیکل پارٹیز یہ بات کوشش کرتے کہ ایسے واقعات پیش آئے تاکہ وہ اپنے سیاسی دکانداری چھمکاتے رہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو تو اپنے وسائل پہ تجاج کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ واقعات پیش نہیں آتے مگر ہم یہ سنتے ہیں کچھ لوگ کہتے کہ ہم اسلام آباد سے بھیک مانگتے ہیں میں اہل ایسے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا حق مانگتے ہیں یا پھر آپ بھیک مانگنے کیلئے اسلام آباد چاہتے پہلا بات یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور حق کیلئے جدوجہد کریں گے اور اس کیلئے مشترکہ ہم حواظ بلند کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پولٹیکل پارٹیز نے بلوستان کے لوگوں کے دفاع ان کے وسائل کا دفاع ان کے آئندہ ان کے مستقبل ان کے خوشحالی کے دفاع نہیں کیا بلکہ واقعات پہ اتجاج کر کے اپنا سیاسی دکانداری چمکانے کا کوشش کیا اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہم یہ شکایت کرتے ہیں اگر بلوستان کے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارا تعداد پارلمنٹ میں قومی اسیمبلی میں باقی سوگوں سے کم ہے کہ ہماری شکایت ہے آپ کسی بھی یوٹیوب چینل میں دیکھیں بڑے لیڈر بننا کے دعویٰ کرنے والے اس بات کا شکایت کرتے رہتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سن پنجاب اور خیبر پخت انخواہ کے مقابلے میں ہمارا تعداد پارلمنٹ میں کم ہے مگر سینٹ میں تمہارا تعداد باقیوں کے برابر بائیس سینٹر آپ اعتصاب کریں ان تمام پولیٹکل پارٹیز کا آپ اعتصاب کریں اپنے ایم پی اے کا آپ پھر خود بھی اپنا اعتصاب کریں کہ بائیس سینٹر میں سے کتنے لوگ آپ کا نمائندگی کرتے ہیں کس کس نے کس کو بیجا ہے کیا بائیس سینٹر ہاؤس آف پارلمنٹ میں آپ کا نمائندگی کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں اس بات کا آپ بات کریں آپ بائیس کا گنتی تو جانتے ہیں مگر بائیس سینٹر کے نام آپ نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوستان میں منتخب ہونے کا کرائٹریہ ہے کہ بلوستان کے مفادات پر خاموش رہنا بلوستان کے اوپر بہت آسانی سے لوگ جا کے پارلیمنٹ میں قومی اور صوبہ اسمبلین میں بھی اور اسی طریقے سے سینٹ میں بجائیں گے آپ دیکھیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سینٹ میں بھی آپ کا کوئی نمائندہ ہے آپ کو چاہیئے جس کو آپ نے بوٹ دیا ہے جس کو بھی آپ کا بوٹ گیا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اس ایم پی ای کا اتصاب کریں کہ آپ نے کس کو بھیجا میں ملتانی مالے والے کو جانتا ہوں میں ایسے گنگوں کو جانتا ہوں کہ کہ پیسے لگا کے بوٹ پالش کر کے وہاں جاتے پھر پارلیمانی سیاست ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے لئے پھر نہیں مفی ہم اور آپ جو جو پرام ساسی جدو جائد والے لوگ ہیں تو پھر بھی ہم کوش کرتے کہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے لوگوں کے نمائندگی کریں مگر وہ کون سکوت ہے جو بلوستان کے پارلیمنٹ کا کرائیٹیریا یہ رکھا ہے کہ لوگ جا کے وہاں گنگا بن کے اپنے معاملات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس بات کی ہے ہم اپنا احساب بھی کریں اپنے نمائندگ کو بھی احساب کریں اور جس عدالت سے لوگ اب شکایت کریں اس عدالت نے پورا چار سال سے ہمارے کیس کو آگے نہیں صوبے کے اس ملک کے اس نظام کو تبدیل کریں تاکہ عام آدمی اپنے اختیار میں رہے اس لیے کہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اس حالت میں وہ جا کے اجزت ہوں اور وہ اپنے کچھ عرصے گزارے تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ایک اعتصاب ادارہ کھولا گیا ہے پورے دنیا میں اس قسم کے اعتصاب ادارے نہیں ہے مگر یہ اعتصاب کا ادارہ پولٹیکل پارٹیز بناتے ہیں اعتصاب کا ادارہ پارلیمنٹ کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کس کو بھیجنا ہے آپ کا تو نہیں معاملہ تو اعتصاب کا ایک ہی راستہ ہے پورے دنیا میں کہ اعتصاب کا راستہ پولٹیکل پارٹیز ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں پہلے جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے اپنے گرزے گزرے ہوئے پارٹی حکومت ایم پی ایم این اے کا اعتصاب کریں گے کہ کیا یہ میرا باقاعدہ طور پر خدمت حق ادا کر سکا یا نہیں کر سکا یہ آپ خود اعتصاب کریں گے اعتصاب عوام کرتا کر اس کے بعد آپ انتخاب کریں گے اپنے ووٹ کو ڈال کے کہ میں نے اس شخص کا انتخاب کرنا یا ادارے بیٹھے ہیں اور وہ ادارے لوگوں کو گھشیٹ دیں ان کے بیش دیا کرتے اور ان گنگوں کو بیش دیں جن کا پہلے سے کرپشن کیا ہوتا ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ ہم نے اپنے پولٹیکل پارٹیز اپنے 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 سیاسی عمل اپنے زندگی کا اعتصاب ہم خود کریں گے اور اس کے بعد اپنے پارٹیز سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اس سسٹم میں ایجیسٹ ہونا چاہتے یہ ایجیسٹ ہو چکے یا اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے چینج کرنا چاہتے تو پولٹیکل پارٹیز پھر ایک دوسرے پھر چور چور کا الزام نہ لگائے بلکہ تمام پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے سیاسی منشور کے شاہد الیکشن میں چینج کرنا چاہتے ورنگا ہم اسی بات پہ کھڑے رہیں گے سیاست ایک جھوٹ ہے پھر جب جھوٹے آئیں گے آپ کے سر پر مسالت ہوں گے آپ شکوہ نہ کریں سیاست ایک سچ ہے اور ہمارے نبی سب سے بد سیاسی قیادرت ہے آپ سب رہے سب سے ایک کھے لگے ملی